جانوروں کی باقیات سے نکلے تیل کے انسانی استعمال میں آنے سے روکنے کا معاملہ ڈی جی فوڈ آتھارٹی کی سربراہی میں اجلاس موجودہ قانون اور مستقبل کے لاحامل پر بات چیت ڈی جی فوڈ آتھارٹی کی ریگولیشنز کو مزید سخت کرنے کی ضرورت کا جائزہ لینے کی ہدایت ریلوے پولیس کا نیا آئی جی آگیا پنامہ جی آئی ٹی کے سربراہ واجد زیاہ کو آئی جی ریلوے تائینات کر دیا گیا ڈاکٹر مجیب الرحمان کو سٹیبلٹمنڈ ڈیویزن ریپورٹ کرنے کا ہوپ وزارت ریلوے نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا صدر مملکت ڈاکٹر آر ایف الوی کی رہنما پی ٹی آئے اجاز چودری کے گھر آمد اجاز چودری سے والد کے انتقال پر ازار ازازیت بلند درجات کے لیے دعا مغفرت صدر مملکت سے گورنر پنجاب کی بھی ون آن ون ملاقات پنجاب کی سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادل خیال عام آدمی کو بہترین طبی سہولیات مہیہ کرنا ترجیح ہے ہسپتالوں کے امرجنسی وارڈز میں سینئر ڈاکٹرز کی موجودگی یقینی بنائیں گے حکومت جلد ائر ایمبولنس کا منصوبہ بھی شروع کرے گی وزیراعلا پنجاب کی کینگ ایڈورڈ مڈیکل کالج یونیورسٹی کے بیرن ملک مکیم ڈاکٹرز سے ملاقات میں گفتگو انٹرویو مکمل ہوتے ہی پرنسپلز کی مستقل تائیناتیاں کر دی جائیں گی پی ٹی آئی کی حکومت میرٹ اور شفافیت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسن حوائیو کی سپیشل سیکرٹری ہائر ایڈوکیشن ساجد زفر سے ملاقات میں گفتگو تاسٹ فورس کے بعد اب ایڈوائزری کانسل سی ایم پنجاب کے لیے سکول کے معاملات کے لیے ایڈوائزری کانسل بنانے کا فیصلہ ہے ایڈوائزری کانسل سکول ایڈوکیشن کے مسائل پر وزیراعلا کو مشورے دے گی چائنہ مشنری انجیننگ کارپوریشن کی سرمایہ کاری حوصلہ افضا ہے پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کا منصوبہ لینڈ مارک کی حیثیت رکھتا ہے چین کی ٹکنالوجی سے استفادہ کرنے کے خواہن ہیں صوبائی وزیر سنت و تجارت میاسلام اقبال کی چائنہ سے چائنہ مشنری انجیننگ کارپوریشن کے وفد کی ملاقات میں گفتگو سرکاری فنڈز کہاں خرچ کیے کارکردگی کیسی رہی ایف بی آر نے سولہ بڑے سرکاری محکموں کے آرڈٹ کے لیے کمر کس لی تین ٹیمیں تشکیل متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کر ہی اس کا آرڈٹ کا فیصلہ تا وہ نہ کرنے والے افسران کے خلاف کانونی کارروائی کی جائے گی مہنگی اشیاء بیچنے والوں کی شامت آگئی واب دا ٹاؤن میں پرائس کنٹرول کمیٹی کی کارروائی زائد نرخوں پر اشیاء خورنوش فروت کرنے والے متعدد دکاندانوں کچھ جرمانے آئیت کر دی چیف ایگزیکیٹیو آفیسر پاکستان ریلویز محمد آفتاب اکبر کا لاہور ریلویز ٹیشن کا دورہ سیکیورٹی اور سوائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ سٹیشن پر تائینات املے کو انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہدای جاپانی کمپنی ازبل اور یوکوہاما کے وفد کی واسا ہیڈ آفیس آمد ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز سے ملاقات وفد نے وارٹر میٹر کیس سیمپلز پیش کی آئی جی پنجاب امجد جاویج سلیمی نے ڈی پی آر نبیلہ غزنفر کو اپنی فوکل پرسن مقرر کر دیا نبیلہ غزنفر کو پنجاب پولیس کے ترجمان کے اہدے کے ساتھ اضافی چارج دیا گیا اس سے قابل آئی جی پنجاب کا فوکل پرسن سٹاف افسر ہوتا تھا اور سیاست نہیں چلے گی اب کام کرنا ہوگا بی آئی اے میں سیاسی سگرمیوں پر پابندی آئیت کر دی گئی کسی بھی دفتر میں بینرز آفیزہ نہیں کی جائیں گے احکامات جائیں گے